موسیقی مدرسہ کے استاذ محترم حضرت قاری شہادت حسین صاحب جو بڑی محنتوں شفقت سے آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان دو اسعفزہ کی محبت سے الحمدللہ کم مدت میں اشفاق بہرائچی صاحب خوبی یہ ہے کہ ابھی مکتب کی شکل ہے مکمل مدرسے کا روپ تھارن نہیں کیا ہے اور اللہ نے تین بڑا قرآن گفت دے دیا بہت بہت مبارک بات قاری صاحب اللہ آپ کو قبول فرمائے حضرت قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے موائز حسنہ سے نواز کریں الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا خَال وقال کُلُّ نَفْسٍ زَائِقَةُ الْمَوْلُ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبُنَ وَعَابِلُ سَبِيلُ صدق اللہ رسولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيبُ محترم سامین اکرام میں ایک عدلہ سا طالبِ علم آپ تمام حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق اتا فرمائیں اور دعا کیجئے کہ ان باتوں کو صحیح سمجھ کر اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں مہارے محترم سامین اکرام جب بھی کہیں دین کی مجلس لگتی ہے تو اول کام شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ اس مجلس تک یہ انسان کسی طریقے سے نہ پہنچے اگر یہ انسان اس مجلس میں پہنچ گیا تو یہ دین کی کچھ باتیں سیکھ لے گا اور پھر اس پر عمل کر لے گا اگر اس شیطان کا عملہ اس وقت نہیں چلتا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہو جاتی ہے اور جب انسان اس مجلس کے اندر تشریف دے آتا ہے اس کے بعد شیطان کا اگلا حربہ یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو کسی فضول کام میں مشغول کر دے کبھی مومائل کے ذریعے سے ویڈیو بنوانے لگتا ہے تو کبھی مجلس کے باہر کھڑے ہو کر چائے جن کان پر غپ اور شب لگانے لگتا ہے تو میرے محترم سامین اکرام ہم اس شیطان کے حرفے میں نہ آ کر مجلس کے اندر علب سے بیٹھ کر اگر سننگے تو انشاءاللہ ہمارے بات سمجھ میں آ جائے گی اور ہم اس پر عمل کر لے گے یہ ہمارے لئے کامیابی کی بات ہوگی میں اپنی تقریر کو شروع کرتا ہوں اور میں آپ تمام حضرات کے روح بروں ہمیشہ ہوتا رہتا ہوں اس لئے میں بہت کم مدت میں آپ تمام حضرات سے رخصت لے ہوں میرے سامین اکرام میں نے ایسا ایک موضوع آپ تمام حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جس پر ساری دنیا کے لوگ متفق ہیں ہندو ہو یا عیسائی مسلم ہو یا اور کسی مذہب کے ماننے والے ان تمام کا اتفاق ہے کہ ایک دن اس دنیا سے ہمیں جانا ہے ہم اور آپ دن رات تجدہ کر کے دیکھتے تھے کہ آج سے پہلے ہمارے آباؤں و جداد اس دنیا کے اندر آئے مگر وہ سب کے سب چل بسے میرے محترم سامین اکرام اس دنیا کے اندر بہت سے لک پتی اور پڑوڑ پتی آئے مگر وہ بھی اس دنیا سے چل بسے بہت سے اماموں اور مبلک اس دنیا کے اندر آئے مگر وہ تمام کے تمام اس دنیا کو چل بسے میرے محترم بزگو اور دوستو میں آگے پر کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس موت کو حسین جیسے خوبصورت چہرے کے اوپر بھی ترس نہیں آتا اس نے اسماعیل جیسے زبیع اللہ کو نہیں بکشا اس نے موسیٰ جیسے قلیم اللہ کو نہیں بکشا حتی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خدمت میں حاضر ہوئی میرے محترم بزگو اور دوستو یہ موت ایک ایسی چیز ہے ہر کسی کو آنی ہے اسی کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل من علیہ فان جو کوئی زمین میں ہے تمام کے تمام بناہ ہونے والے ہیں نیز فرمایا کل نفس زائقت الموت ہر جانتار کو قوت کا مزا چکھنا ہے میرے محترم بزگو اور دوستو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس دنیا سے ہمیں جانا ہے میرے محترم بزگو اور دوستو ہماری عمر تو آج کل ساٹھ ستر پرس مشکل سے پہنچتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ تمام نبیوں سے زیادہ لمبی عمر ملی اور اس سے جب عرض کیا گیا کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام آپ کی عمر تمام نبیوں سے زیادہ ہوئی ہے آپ نے اس دنیا کو کس طرح پایا تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی مکان کے دو دروازے ہیں میں ایک سے داخل ہوا گروسرے سے نکل گیا میرے محترم بزگو اور دوستو انسان کے پلان اور منصوبے اتنے لمبے چھوڑے ہیں کہ اگر اسے عمر نوح بھی من جائے تو وہ پلان اور منصوبے پورے نہیں ہو سکتے میرے محترم بزگو اور دوستو اسی کو کسی شاید نے کہا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں بلکہ خبر نہیں میرے محترم بزگو اور دوستو ہم تمام نے اپنے پلان اور منصوبے بڑے بڑے بنا رکھے ہیں مگر آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں میرے محترم سامین اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے زیادہ اقل مند شخص کون ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرے وہ شخص سب سے زیادہ اقل مند ہے میرے محترم بزگو اور دوستو اگر ہم مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیتے ہیں تو ہم کامیاب انسان ہیں اگر ہم مرنے سے پہلے اگر تیاری نہ کر سکے تو میرے محترم بزگو اور دوستو ہم ناکام ہیں اس کو اس بات سے سمجھئے کہ جب ہمارا سفر دنیا کے اندر دو سے تین دن کا ہوتا ہے تو ہم ریل گاڑی کی ٹکٹ ایئر کی ٹکٹ ایئر کے اندر فلائٹ کے اندر اپنی ٹکٹ مہینوں مہینوں پہلے مکن کراتے ہیں جبکہ دو سے تین دن کا سفر ہوتا ہے جہاں جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہلے سے ہوتل کی مکن ہو چکی ہوتی ہے جس رشتہ دار کیا جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہلے سے پلال اور منصوبے بتا چکے ہوتے ہیں کہ میں فلا دن آ رہا ہوں اور اس طریقے سے آ رہا ہوں میرے محمد رمز گوھر دوستو وہاں چاندے پھنکے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارے پلال اور منصوبے اتنے ہوتے ہیں جہاں ہمیں جا کر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی ہم نے کچھ تیاری نہیں کی تو ہم بے وقوف ہوں گے میرے سامین اکرام حضرت بحلول رحمت اللہ علی کے بارے میں آتا ہے کہ موت کو یاد کرنے کے لیے حضرت والا نے اپنے گھر کے اندر اور اس کے اندر لیٹ جاتے شبو شام اور اس کو یاد کیا کرتے کہ مجھے میرا آخرت کا گھر یہی ہے میرا اصل گھر یہی ہے مجھے اس کے اندر آنا ہے ہمیں اور آپ کو بھی جانا ہے ہم نے آج سے پہلے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ آج سے پہلے ہمارے آبا و اجداد آئے وہ تمام کے تمام اس لنیا کو چھوڑ بسے اور آج سے پہلے بڑے بڑے فصیح و بلیگ آئے وہ تمام کے تمام چلے گئے میرے سامین اکرام سائنس بہت زیادہ ترقی کر چکی آج دنیا کے اندر سائنس بہت زیادہ ترقی کر چکی لیکن آج بھی سائنس کے ذریعے سے یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ کس انسان کی موت کب آنی ہے کس انسان کی موت کب آنی ہے جب ہمیں مرنے کا نہیں پتہ تو اپنی موت کی تو تیاری بہت پہلے سے کرنی ہوگی تو میرے سامین اکرام جن حضرات نے اپنے موت کی تیاری کر لی ہے مرنے سے پہلے وہ کچھ نصیب انسان ہے اس تیاری کے اندر ایک تیاری یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے تین کام یعنی تین عامال ایسے ہوتے ہیں جس کا عجر و ثباب اس تک پہنچتا رہتا ہے ایک اس کا علم جس کے ذریعے سے اس نے اپنی کتابیں لکھ دی ہو یا بچوں کو پڑھا دیا ہو اس کے ذریعے سے وہ کتاب کے ذریعے سے اگر جب تک انسان فائدہ اٹھاتا رہے گا اس انسان کو اس کا ثباب پہنچتا رہے گا اسی طریقے سے کسی نے اپنے شاگرد پیدا کر دی ہو کسی بچے کی الحمدللہ سے ہی کرا دی ہو اس بچے نے جب تک کلام اللہ پڑھا یا جب تک پڑھایا اس کا عجر و ثباب اس تک پہنچتا رہے گا اسی طریقے سے دوسری چیز ہے نیک اولاد اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچے کی تربیت کر دیا اس بچے کو مقاتب سے علم حاصل کروا دیا مدارس کے اندر بھیج کر علم حاصل کروا دیا اور اس کے ذریعے سے وہ بچہ جب تک پڑھتا رہے گا یا پڑھائے گا اس کے ذریعے سے اس کو ثباب ملے گا اس کے علاوہ یہ بچہ جو بھی نیک کام کرے گا اس کے والدین کا اس کے اندر حصہ بنتا رہے گا اسی طریقے سے ہے جو مال اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے اس کے ذریعے سے صدقہ جاریہ کے طور پہ جس نے فوا خدبہ دیا یا مسجد بنا دی یا مدرسہ بنا دیا اس کے اندر جب تک علم حاصل کرنے والے اللہ اللہ کہنے والے پال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے رہیں گے جب تک اس کو عجر و ثباب پہنچتا رہے گا میرے محترم سامین اکرام میرا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے اس محلے کے اندر الحمدللہ مجھے تقریباً چھ سال ہو چکے ہیں چھ سال میں نے اس مسجد کے اندر خدمت انجام دی ہے جس کے اندر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے چھ خفاظ اکرام تیار ہوئے جو پچھلے سال جلسہ دستار بندی ہوئی تھی اس کے اندر تین بچوں کی جلسہ دستار بندی ہوئی تھی اس سال بھی تین بچوں کی جلسہ دستار بندی یعنی یہ جو پروگرام منقض کیا گیا ہے ان تین بچوں کے سروں کے اوپر سہرہ سجایا جائے گا میرے محضرم سامین اکرام حدیث کے اندر آتا ہے کہ ساب سال کے بعد نماز کا حکم دیا کرو آپ کا یہ مکتب ابھی چھ سال کا ہے چھ سال کے اندر آپ تمام حضرات کو امام تیار کر کے دے چکا ہے نماز پڑھنے کا حکم نہیں امام تیار کر کے امامت کروا کے دے دیا ہے دس دن کی ترابی پچھنے سال الحمدللہ بلیشتہ سال جو گزرا ہے سال اس میں اس مدرسے کے طالب علم نے ہی سنایا تھا مجھے مدرسے کا تعرف کروانے کے لیے آپ تمام حضرات کے روبرو بھیجا گیا ہے تو الحمدللہ اس مدرسے نے آپ کو چھ خفاظ اکرام عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ہم تمام حضرات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ پہلے چھوٹا پودا تھا اب یہ پیڑ کی شکل لے رہا ہے اس پیڑ کو کس طریقے سے سنبھالو کس طریقے سے اس کو سیچے تاکہ یہ ہمارے آگے چل کر اور زیادہ ہمارے کامیابی کا یہ ذریعہ بنے کس طریقے سے ہماری قوم کا اور بھلا ہو کس طریقے سے ہماری اس پستی کا بھلا ہو اور ہماری آخرت سنبھلے ابھی تقریباً ڈیر سو مقامی بچے اس مدرسے کے اندر تشریف کا اس میں نہ جانے نہ جانے اس میں کتنے بچوں نے قرآنِ قریم ناصرہ کی شکل میں مکمل فرمایا میں اپنی بات کو ختم کرنے کے ہی اوپر تھا کہ حضرت والا آگے اور حضرت والا کا تعریف میں یہ ادنا سا چھوٹا سا تعریف ہے ان کو صحیح طریقے پر کروا بھی نہیں پاؤں گا اس لئے میں حضرت والا کا تعریف نہیں کروا رہا ہوں کہ حضرت والا کی فراغت اس وقت کی ہے جب میری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی حضرت والا کی فراغت دار العلوم دیوبند سے 91-92 کی ہے سن 1991-92 کی اور یہ ادنا سا طالب علی 1994 کے بعد اس دنیا کے اندر تشریف لیا میرے سامین اکرام میں اس بات پہ تھا کہ آپ کا یہ مدرسہ چھ سال کے اندر آپ تمام حضرات کے سامنے وہ شکوار میں یہ چھ بچے افواز اکرام تیار کر کے دیئے یہ اللہ کا خضل و کرم ہے اور آپ تمام حضرات کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ان چھ سالوں کے اندر تقریباً اس مسجد اور مکتب کے جتنے بھی ذمہ دار رہے ہیں ان تمام حضرات نے کبھی تعلیم کے اندر دخل اندازی نہیں دی میں مبارک بعد ان ذمہ دار حضرات کو بھی دیتا ہوں کہ ان کی کاوش کا یہ ایک منظم طریقے کا جو ہے یہ آج جو ہم یہ محفل دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس کو سوارا ہے انہوں نے پڑھانے کی فل اجازت دی ہے انہوں نے تعلیم میں کبھی اپنی دخل اندازی نہیں دی کسی قسم کا نظم کو اپنے حساب سے چلانے کو نہیں کہے انہوں نے یہ اختیار دیا کہ تعلیم کو مضبوط کرو بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دو اور کسی قسم کا کبھی انہوں نے مہانہ دینے میں جو میری مجھے ہدیہ کے طور پر پیش کرتے ہیں انہوں نے کبھی قسم کا لیٹ نہیں کیا اس کا آپ تمام حضرات کے سامنے یہ دیکھنے کو ملہ ہے کہ بخوبی ان حضرات کی بھی محنت ہے کہ لوک ڈاؤن جیسے موسم میں بھی انہوں نے تعلیم کو منظم طریقے سے چلایا اور کسی طریقے سے انتظام کر کے جو بھی مدرسین تھے اس کے اندر جو بھی امام تھے اس کے اندر جو بھی موسم تھے ان کو تنخائے دی میرے سامین اکرام ان تمام حضرات مبارک باد کے لائقے ہیں کہ جنہوں نے آج سے پہلے یا آج اس مسجد کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں جنہوں نے بنیان ٹالی ایک جھوپڑی کی شکل میں یہ مسجد تھی اور آج الحمدللہ آپ تمام حضرات کے سامنے ایک بلڈنگ کے شکل میں نظر آتی ہے بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دور دور تک ایسی مسجد دیکھنے کو نہیں ملتی تو میرے سامین اکرام آپ کے اس مدرسے کے اندر تقریباً ڈیرڑ شو بچے آتے ہیں آپ تمام حضرات کے ہی بچے ہوتے ہیں اس کو اور منظم اور اچھے طریقے سے کس طریقے سے چلایا جائے تو اب نہ کہا جائے جیسا کہ حضرت والا ناظم صاحب نے یہ اعلان کیا کہ اب اسے مکتب نہ کہا جائے اب اسے مدرسے کا نام دے دیا جائے تو یہ مدرسے کی شکل جو اختیار لے گا یہ آپ تمام حضرات کے محنتوں سے ہی یہ مدرسہ چمکے گی اور مدرسہ کی جو شکل لے گا شکل لینے میں آپ تمام حضرات کی ضرورت پڑے گی آپ تمام حضرات نے اس سے پہلے بھی اپنا وہ جلوہ دکھایا ہے جس کی بدلت یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے وہی جلوہ اور وہی جذبہ ہمیں پھر دوبارہ دکھانا ہوگا تو میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ہم تمام حضرات کو چاہیے کہ اپنے بچے بچیوں کو اس مدرسے سے جوڑے تاکہ ہماری آخرت بنے جندگی کے ساتھ بھی اس کا فائدہ ملے جندگی کے بعد بھی اس کا فائدہ ملے اسی کو بنگلہ بھاسا میں کہتے ہیں جندگی کے ساتھ بھی جندگی کے پرے بھی بھالا ہو بھی تو میرے مہدرم سامین اکرام اگر ہم چاہتے ہیں کہ موت سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کریں تو اس میں تو ہمیں اپنا ذکر و اذکار اور جو کام ہے وہ تمام کرنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو بھی مدرسوں سے جوڑنا ہوگا کیونکہ ابھی کل کی بات ہے میں نے مسجد کے اندر تھوڑا سا آپ تمام حضرات کے سامنے نصیحت کرنے کی کوشش کی تھی سورہ تحریم کی جو آئے تھا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جو انسانوں اور پتھروں سے جلائی جائے گی میرے سامین اکرام اپنے اہل و ایال کو کس طریقے سے بچائیں گے میرے مہدرن سامین اکرام اس کا ایک چھوٹا سا طریقہ یہ ہے کہ اسے مسجد اور مکتب اور مدرسے کے ذریعے جوڑ کر اس کے آخرت کی تیاری کروائیں گے اپنی بھی آخرت کی تیاری ہوگی اور ہمارے نسلوں کی بھی آخرت کی تیاری ہوگی میرے سامین اکرام میں آپ تمام حضرات سے بتا دوں کہ جو حضرات اپنے بچوں کو مدرسے اور مکتب کے اندر نہیں بھیجتے جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بچے کہتے ہیں کہ میرے باپ کے جنازے کی نماز پڑھا دو مجھے جنازہ پڑھنے نہیں آتا سائیڈ میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ تو بات کی بات ہے کہ کلام اللہ شریف کچھ پڑھ کے بعد میں سوا پہنچایا یہ تو بہت بات کی بات ہے میرے سامین اکرام اس کو جنازے کا نہیں پتا ہوتا اس کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا اگر ہم اپنے فرائض کو انجام نہیں دیتے تو ہماری پکڑ کل قیامت کے دن ہوگی حساب و کتاب ہمارا ہوگا اگر ہم نے اپنے بچے کو نہیں جوڑا مدرسے سے مکتب سے مسجد سے تو ہماری پکڑ ہوگی اگر ہم نے جوڑ دیا تو انشاءاللہ ہم خس قسمت انسان ہوں گے اور ہمارے بچے اسی طریقے سے حفاظ اکرام کی شکل میں نظر آئیں گے آج یہ تین بچے ہیں کل انشاءاللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تین سو بچے یہاں اسٹیج پر حفاظ اکرام ہوں میں اپنے بات کو یہاں ختم کرتا ہوں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين